اسلام علیکم میں ہوں ادنان اگریکلچر وارڈ میں خوش آمدید میرے کسان بھائیو آج بارہ جون دوزار اکیس ہے اور عام کی ایک بیماری جسے پھال کی ڈنڈی کی سڑن اور انگلش میں سٹیم اینڈ روڈ کہتے ہیں یہ بیماری دیکھی گئی ہے عام سیٹرس اور کیلے پر بھی یہ بیماری حملہ کرتی ہے یہ ایک پوندی کی وجہ سے پھیلتی ہے اور یہ عام کی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری ہے اور اس پوندی کو انگلش میں لیسیو ڈیپلوڈیا تھیو برومی کہتے ہیں یہ پوندی قدرتی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں عام کی ٹینیوں اور تنوں پر برداشت سے پہلے موجود ہوتی ہے یعنی جو اس کی ٹینیوں ہوتی ہیں اور جو تنیں ہیں ان پر یہ پہلے سے موجود ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک پوندی کا جیسے پھیلنے والی بیماری ہے سب سے پہلے اس بیماری کے علامت جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں پختہ پھل کی ڈنڈی کی بنیاد پر یہ دیکھیں جو اس کی بنیاد ہے بالکل اس پر چھلکا چاروں طرف سے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے متاثرہ حصہ پر بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کا پتہ ہے کہ پوندی کے وجہ سے پھیلتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ پھیلتی ہے بہت تیزی کے ساتھ اور پھر متاثرہ حصہ بھورے رنگ کے کالے پانی سے بھرے ہوئے خلیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک میں نے آپ آم کو دکھایا ہے آگے چال کے میں آپ کو دو تین آم اور دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس بیماری نے اس پر حملہ کیا ہوا ہے اور اس طرح یہ جو ہے کچھ ہی دنوں میں پورا پھال اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اس سے کہہ کہتے ہیں پھال کی ڈنڈی کی سڑن جیسے کہ اب جون کا مہینہ چل رہا ہے اس لحاظ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ اس مہینے میں جو یہ بیماری رپورٹ ہوئی ہے وہ آپ کو دکھا دیں کیونکہ یہ ایک پوندی کے وجہ سے پھیلتی ہے یہ دیکھیں پہلے جو تھا بلکل جو اس کا راؤنڈ حصہ تھا اوپر والا اور بلکل کالا ہو گیا تھا یہ اس بیماری کے ابھی شروعات ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں ہلکا سا یہ ایسے دھبا بنتا ہے کالے رنگ کا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی جو اس کا تنے کی جو اوپر ڈنڈی ہوتی ہے اوپر والا جو حصہ ہے اور بلکل کالا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ انہیں پیچھے دیکھا ہے یہ دیکھیں اس کی بیماری کے اب یہ شروعات ہے یہ جو ہے یہ آپ کی پھل کی کوالٹی کا بھی بہت متاثر کرتا ہے یعنی جو آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ نہیں ہوگی یہ دیکھیں اور جو آپ کی مارکیڑ ہوتی ہے اس میں بھی آپ کا جو پھل ہے اس کو اچھا جو ریٹ ہے وہ نہیں مل سکتا اس لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کسان بھائیوں کا پتہ چلے کہ یہ کون سی بیماری ہے میرے ایک دوست کا باغ ہے اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا تو ان نے کہا کہ میرا باغ ویزٹ کریں اس طرح کے جو یہ بیماری ہے یہ دیکھی جا رہی ہے بہت زیادہ عام کے درختوں پر تو میں نے یہ دیکھے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے دیکھیں بلکل کیسا جو ہے اس کا ڈنڈی جو ہے بالکل کالی ہوگی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا باتہ ہے کہ پہلے کالی ہوگی پھر جو ہے بھور رنگ کی رنگت پکڑ لے گا اور پانی ساکھ پانی بھر پانی سے بھدا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس کی ڈنڈی جو ہے بالکل اوپر سے کالی ہوگی ہے یہ دیکھیں ساتھ والے جو دیکھیں ان کی بھی حالت کیا ہوئی پڑی ہے اس طرح اگر یہ بیماری جو ہے اگر آ جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے جو آپ کا پورا باغ ہے کیونکہ یہ اس کے جو سپورز ہوتے ہیں اس کے جراسیم جو ہوتے ہیں وہ ہوا کے ذریعے کیڑوں کے ذریعے یا کسی اور کی مدد کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے ہی شفٹ ہوں گے تو جو آپ کے متاثر جو دوسرے ہیلڈی پودے ہوں گے جو عام کے درخت ہوں گے ان کو بھی متاثر کر سکتی ہے یہ دیکھیں اب یہ دوسرا دیکھیں دیکھ رہے ہیں اوپر سے براؤن ہو گیا ہے اور نیچے سے کالا ہو گیا ہے یہ ہے سٹیم اینڈ روڈ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ہے پوختہ پھال کے اوپر آ گیا ہے شروع شروع میں پھال جیسے پک رہا ہوتا ہے گٹلی اندر بان رہی ہوتی ہے اس پر حملہ کرتا ہے پھر جو دوسرا جو دوسری کنڈیشن ہوتی ہے اس میں بھی یہ حملہ کرتی ہے یہ دیکھیں کس طرح کالا ہو گیا ہے یہ ہے پھال کی ڈنڈی کی سڑن اب اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ کنٹرول کس طرح کرنا ہے تو میرے کسان بھائیو سب سے پہلے میں ایک مذہرات والے بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ درختوں کی کانٹ چھانٹ کریں خاص طور پر خوشک اور بیمار شاخوں کی تلفیر نہایت ضروری ہے کیونکہ یہ بیماری ٹینیوں اور تنوں پر برداشت سے پہلے موجود ہوتی ہے اور اس کے جرسیم کو کانٹ چھانٹ سے ہی دور کیا جا سکتا ہے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کانٹ چھانٹ کریں وہ شاخیں کریں جو بیماروں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو بیماری ہے میرے کسان بھائیو یہ صرف تنوں پر اور شاخوں کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو نمبر دو پہ آپ نے کرنا کیا ہے برداشت پہلے جو آپ انترکنوز ایک بیماری عام کی انترکنوز مو سڑی بھی جسے بولتے ہیں اس کے لئے جو آپ پوندی والی زہریں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکتی ہے یعنی آپ کو اگر کوئی آئے کسان کوئی بھی دوسرا فیل لفیسر آئے آپ کے پاس تو آپ کو کہے کہ آپ سپریہ کریں تو آپ نے ہرگز نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ مو سڑی کی سپریہ کر چکے ہیں تو آپ کو دوسری سپریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جو انترکنوز والی جو پوندی والی زہرہ وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے یا پھر برداشت کے بعد اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک مادرن ٹیکنیک ہے یا جیسے ہارٹ وارٹر ٹریٹمنٹ سے بھی اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے کسان بھائیو یہ ایک بہت سیرس بیماری ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے عام سیٹرس اور کیلے پر بھی یہ بیماری حملہ کر سکتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے زیادہ اس پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا اگر آپ صرف کانٹ چھانٹی کر لیں جو بیمار آپ کو شاخن اظراتی ہیں تو اس کا حل یہی ہے تو امیدہ میرے کسان بھائیو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور انفارمیشن والی معلومات والی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو ہمارے چینل ایکریکلچر وارڈو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ